بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ اکتوبر بروزبد ہم بات کریں گے دو اہم اشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفریس میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور جو مخالفین تھے امران خان کے اور پی ڈیم اور حکومتی اتحاد وہ اس انتظار میں تھا کہ جی فیصلہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آ جائے گا وہ فیصلہ محفوظ ہونا اور فیصلہ سنانا تو دور کی بات ہے وہ تو نئی ڈاکومنٹس مانگنے پر الیکشن کمیشن نے کیس کو جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس میں شروع کر دیا حالانکہ کیس وائنڈ اپ ہو چکا تھا فیصلہ محفوظ ہو گیا لیکن ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں کرنے کو اب انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ توشہ خانہ ریفرنس خارج کر دیں اور ہم امران خان کو ایک نیا بیانیاں دے دیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو لنگر آن کرتے ہیں اور ایک اور حالانکہ جب فیصلے محفوظ ہو جائیں تب کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگی جاتے تب کوئی ایویڈنس نہیں مانگی جاتی آپ نے جب کلوز کر دیا جب آپ نے ایک کیس کو کلوز کر دیا تو اس کے بعد آپ اس کو ری اوپن کیسے کر سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی نلیک کی سامنے آ گئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اصل وجہ کیا ہے تو شاہ خانہ ریفرنس کیوں دوبارہ سے کھلنے جا رہا ہے دوسری طرف اور یہ کل کی ڈیویلپمنٹ ہے اور میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ پھانس گئے ہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ان جو دس استیفے ہیں ایک تو شکور شاہد کا استیفہ پہلے ہی موطل ہو گیا جو باقی تھے وہ انہوں نے بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اچھا اب یہ جو بات میڈیا ہمارا بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہ مکر گئے ہیں اپنے استیفوں سے یا انہوں نے کوئی یوٹرن لے لیا ہے بیسیکلی بات یہ نہیں ہے اصل بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ درخواست ہے کیا اور اس کے پیچھے حکومتی اتحاد کو کیسے پریشانی لاہک ہوئی ہے اور یہ کیوں کرنا ضروری تھا ساتھ ہم بات کریں گے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن ایک درخواست لے کے گیا اور الیکشن کمیشن سے جب کہا گیا کہ آپ انفرمیشن دیں کہ آپ اپنے افسران کو بھرتی کیسے کرتے ہیں ان کا کرائیٹیریہ کیا ہے آپ ان کو تنخواہیں کتنی دیتے ہیں کتنا ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو یہاں برباد کر رہے ہیں یہ پوچھا گیا انفرمیشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا اور اب الیکشن کمیشن اسلامباد ہائی کورٹ دوڑتا ہوا پہنچ گیا کہ جناب ہمیں بچائیں ہم اپنی انفرمیشن نہیں دے سکتے نہ آپ انفرمیشن دے سکتے ہیں نہ عدلیہ دے سکتی ہے نہ ادارے دے سکتے ہیں تو پھر یہ آرٹیکل انی سے آپ اٹھا کے پہنک دیں پھر آپ نے رائٹ ٹو انفرمیشن کس چیز کا ہے جب کسی نے بھی اپنی ڈیٹیلز نہیں بتانی اور ایک عام آدمی جو ٹیکس پیر ہے جو ٹیکس ادا کرتا ہے اس کے ٹیکس سے تمام جو ادارے اور تمام جو بیروکریسی ہے ان کو تنخواہیں جاتی ہیں ان کے پروٹوکول اسی چیز سے وہ اسی پیسے سے وہ انجوائے کرتے ہیں اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے ہمیں بتائیں تو صحیح بھی آپ نرخواہ کتنی لیتے ہیں اچھا آپ کو جو بھرتی کیا گیا اس کا طریقہ کار کیا تھا اس پر ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اب الیکشن کمیشن کو وہ تکلیف شروع ہو گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پیلتر من اللہ صاحب نے ان کی کلاس بھی لگائی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف جو درخواست چاہ رہی تھی لاہور آئی کورٹ نے اس کے اوپر آدھ سمات ہوئی اور یہ مفاد عامہ کی درخواست ہے ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے دائر کی ہوئی ہے اور آج اس درخواست میں ایک متفرق درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ کہا گیا کہ جب عالمی منڈی میں اتنا زیادہ تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں تو یہ بارے رپے گرا کے جب انہوں نے قیمتیں بڑھائیں تو انہوں نے سیدھا پچاس رپے بڑھائیں اور اب گرانے کی باری آئے تو پوری دنیا میں تیل اتنا دن بہ دن اس کی قیمتیں گرتی جا رہی ہیں لیکن پاکستان میں یہ عام آدمی کو فائدہ نہیں دے رہے اس پر انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی کی جو قیمت ہے فی بیرل وہ کم ترین سطح پر آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں فی بیرل پٹرول کے مطابق پاکستان میں بھی پٹرول اسی حساب سے سستہ ہونا چاہیے تھا عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں حکومت نے قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک منتقل کرنے کی بجائے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے عزر صدیق کی درخواست پر جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں انہوں نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا یہ پہلے بھی جو وہ وقتاً فوقتاً تیل کے قیمتیں بڑھاتے رہے ہیں یہ درخواستیں پہلے بھی پینڈنگ تھی اب یہ نئی درخواست ہے کہ جو دنیا میں عالمی منڈیوں میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا فائدہ عام آدمی کو کیوں نہیں دیا جا رہا یہ بیسیکلی درخواست ہے اور اس کے اوپر اب وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے اس لحور ہائی کورٹ کی طرف سے دوسری طرف جو معاملہ ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بطور ادارہ ایک درخواست دائر کی تھی چیف جسزہ تر من اللہ صاحب کے دالت میں سمات ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ انفرمیشن کمیشن کو ایک درخواست دی گئی تھی درخواست گزار نے جو پاکستان انفرمیشن کمیشن ہے اس کو درخواست دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں ان کی تفصیلات فرام کی جائیں اور پاکستان انفرمیشن کمیشن نے آرڈر جاری کر دیا کہ الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں ان کی تفصیلات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی جائیں اور کہ جو ڈیٹیلز ہیں پرویجن ڈیٹیلز ہیں وہ ساری ساری بتائی جائیں اس پر الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی اور اپیل فائر کی جو پاکستان انفرمیشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل فائل کی گئی اس اپیل میں اثر مناللہ صاحب نے سمات کی تو اثر مناللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اثر مناللہ صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ what it matters of ای سی پی if it uploaded information related to the appointments on its website adding people would have more access to the details relating to the recruitment process to justice asks the lawyer to also keep in view article 19a of the constitution آہ اثر مناللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے آپ اپنی ویب سائٹ پر جاری گار دیں کہ کون سے افسران ہے آپ نے کیسے ان کو آہ پوائنٹ کیا ہے ان کی کون کتنی تنخواہیں ہیں ان کو اپنے گاڑیاں دی ہوئی ہیں آپ ان کو کتنا آہ جو ہے وہ مختلف آہ جو مددات میں فنڈز دیتے ہیں یہ ساری چیزیں دے دیں اس کے اپنی ویب سائٹ پر آپ یہ ساری information کیوں نہیں upload کرتے اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ article 191 کا کیا کرنا ہے کیا article 191 کو ایسی dead article رکھنا ہے یا آپ نے بھی کوئی information دینی ہے چونکہ جس کے پاس معاملہ جائے ایک درخواست گئی تھی جی کہ 1947 سے لے کے 2022 تک جتنے بھی حکمران گزرے ہیں ان تمام انہوں نے جو توشہ خانہ میں gift لیے تھے وہ سارے کے سارے اس کی details دی جائیں اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ information commission کی طرف سے فیصلہ آ گیا اور اس موجودہ حکومت نے اس کو challenge کر دیا انہوں نے کہا جی نہیں یہ gift نہیں دینے چاہیے اچھا سپریم کورٹ کے جو عملہ ہے اور ججز ہیں اس کے حوالے سے درخواست گئی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے اس کو challenge کر دیا اسلام بادائی کورٹ میں کہ سپریم کورٹ کی جو تفصیلات ہیں وہ نہیں دے سکتا تو پھر کس کی دینی ہے جو دوسرے ادارے ہیں وہاں تو کوئی اتنی مجال نہیں کرتا کہ ان سے کوئی لی سے ایک کے ساتھ کیا ہوا ہے اب عدالت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہم اس پر notice جاری کر دیتے ہیں لیکن بات جو ہے جو information commission کا فیصلہ ہے وہ بڑا valid ہے اور آپ اس کو دیکھ لیں اور میں عدالت نے کہا ہم قانون کے مطابق اس کو پر فیصلہ کریں گے اب speaker اسطیفوں سے متعلق جو پاکستان تحریک انصاف نے درخواستیں دائر کی ہیں اس میں فروخ حبیب بھی ہیں اس میں شیری مزاری ہیں جتنے جو لوگ ہیں شکور شاہد کے علاوہ انہوں نے اور عدالت سے کہا ہے کہ ہمارے جو ٹوٹل اسطیفے ہیں وہ ایک سو تیس وہ منظور کیے جائیں ہم نے اکٹھے اسطیفے دیئے تھے باقی اسطیفے منظور نہیں کیے جا رہے ہمارے بارہ اسطیفے منظور کر کے وہ بیٹھ گئے ہیں نہ ان کو بلایا نہ ہمیں بلایا تو اگر شکور شاہد کے فیصلے میں اگر اسلام بات ہائی کور کہتی ہے کہ بغیر بلائے اسطیفہ منظور نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں بھی نہیں بلایا گیا تھا پھر ہمارے جو اسطیفے ہیں ان کو بھی پھر آپ موطل کریں پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو ممبران ہے یہ انڈیویجویل نہیں گئے یہ یہ کولیکٹو انہوں نے اپلیکشن فائل کی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت بھی یہ درخواست پہلے دائر کر چکی تھی جو خارج ہوئی تھی اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائند ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسطیفے آٹ جو آئین کی دفعہ آپ ان سہاروں کے اسطیفے منظور کریں آپ نے ان کے نہیں کرنے تو پھر آپ نے ہمارے اسطیفے منظور کر کے جو کیا وہ غیر قانونی کیا ہے تو اگر آپ نے شکور شاید کو نہیں سنا تو ہمیں بھی نہیں سنا تو پھر اگر اس کی اسطیفے اس کی حد تک ختم ہو سکتا ہے موطل ہو سکتے پھر ہمارے بھی پاکستان تحریک انصاف اب یہ چاہتی ہے کہ اگر تو منظور ہوں تو سہاروں کے ہوں منظور نہ ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ لگ رہا ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ سول اکتوبر کو الیکشن نہیں ہونے دے گی اور کالی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا جی کہ ہمیں فنڈ زنین دیئے گئے اس وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم بھی موتر رہیں اور یہ زمینی الیکشن بھی ڈیلے میں رکھیں تو بہتر ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے ہیں گیارہ جو دس اسطیفے ہیں وہ موتر رہیں تاکہ وہ برقرار رہیں بطور احمد ہے اور اگر کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں اور مستقبل میں اور کہیں کوئی بارگیننگ یا مذاکرات ہوتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اسمبلی جانا پڑے گا آگے انٹیرم سیٹ اپ ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بہت اچھی موف کی ہے وہ یہ اپنے اسطیفوں سے بکرے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کے اسطیفے منظور کریں کرنے ہیں تو نہیں تو صرف ہمارے نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ شکور شاد کو اگر ریلیف مل سکتا ہے تو نہ اس کو طلب نہیں کیا گیا تو ہمیں بھی تو نہیں طلب کیا گیا تھا تو جیسے اس کا فیصلہ دیا ہے ہمیں بھی وہی ہمارا بھی وہی فیصلہ دیں رول آف کانسسٹنسی کے تاریخ اور تاکہ پاکستان تحریک انصاف یہ پہلے دن سے چاہتی تھی کہ سکیور کیا جائیں چیزوں کو اور یہ اپنے جو ہیں انہوں نے حکومت نے تو کیا تھا کہ جی یہ ان بارہ حلقوں میں اپنا الیکشن کروائیں گے جیل جائیں گے جب عمران خان خود آ گیا اب یہ اسطیفے بھی منظور کر کے بیٹے ہیں زمین الیکشن بھی نہیں ہونے دے رہے اس وجہ سے یہ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکر گئے ہیں یہ بات درست نہیں ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن اب برا پھنس گیا ہے کیونکہ زرداری اور یوسف رضا گلانی کے خلاف بھی یوسف رضا گلانی کی حد تک توشہ خانہ ریفرنس فائل ہو گیا اور زرداری کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی حد تک بھی توشہ خانہ کیونکہ وہ بھی امین ہیں وہ سینیٹر ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اب جو فیصلہ عمران خان کے لیے ہوگا وہی فیصلہ پھر آپ کو دینا پڑے گا زرداری کے خلاف بھی یوسف رضا گلانی کے خلاف بھی اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا ابھی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ آج کی ہے میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ گلے پڑ گیا ہے سکندر سلطان راجہ کے اور سکندر سلطان راجہ ابھی اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے اب آج انہوں نے جس پر کنکلیوڈ ہو گیا جس پر وہ ایک دن کی تحریک پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیتے تھے بڑی مشکل سے ایک ماہ میں انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں سنانا تھا اکتوبر کا پہ ہفتہ ختم ہونے والا ہے اور آج انہوں نے نیا ایک نیا لیٹر جاری کیا ہے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف مالی گوشباروں میں ظاہر نہ کرنے کے معاملے پر اسٹیٹ بینک سے عمران خان کی اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی ہیں اب یہ اسٹیٹ بینک کب دیتا ہے خط لکھا ہے اسٹیٹ بینک کب دیتا ہے یہ معاملہ لنگر آن ہوگا فیصلہ جو محفوظ کیا گیا ہے تو جب فیصلے محفوظ ہو جائیں تب اس کے بعد نہیں کوئی ڈاکمنٹس م مانگے جاتے ہیں ہاں اگر فریقین جا کے جو ججمنٹس ہیں جو ہائر کورٹس کی وہ جمع کروانا چاہیں تو وہ آفیس میں جا کے جمع کروا دیتے ہیں لیکن فیصلہ محفوظ ہو جائے اور اس کے اس کیس سے متعلق کوئی ایویڈنس نہیں مانگی جاتی جب فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ خط لکھا گیا ہے خط میں کہا گیا کہ سٹیٹ بینک ملان خان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فرام کرے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اس کا وہ سٹیٹ ب سٹیٹ بینک سے آئیں گی اس کے بعد جائزہ لیا جائے گا اور پھر وہ جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا یہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اور اب اس سے بچنے کے لیے یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ آپ سمجھیں کہ عمران خان کے اوپر جو تلوار تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے پاکستان تحریکن صاحب نے ایسی شورٹ کھیلی ہے کہ وہ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے اور اب یہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ دیں گے تو پھر زرداری کی بھی قربانی دینی پڑے گی اور وہ زرداری کبھی برداشت نہیں کرے گا اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد